موسیقی لسن کے تڑکے والی دو اس کے انگریڈنس ہے دال کے اندر حلدی آئل ہری میرچیں لسن ادھرک کا پیسٹ یہ سب ڈال کر اسے اس وقت تک پکانا ہی جب تک یہ بلکل ٹینڈر نہ ہو جائے خود ہی خود گھل نہ جائے پکانے سے پہلے اسے دو سے تین گھنڈے سوک کر دی تو یہ ویل اینڈ گوڈ ہے یہ دیکھیں جی دو سے تین گھنٹے میں نے اسے سوک کیا تھا پھر میں نے اسے پکائے یہ تھوڑی تھے کہ آپ اس کو پتلا بھی کر سکتے ہیں کیونکہ میرے گھر میں کوئی پتلی دال نہیں کھاتا ماش کی یہ دال بن رہی ہے کک فیترحانہ کی اور یہ اس میں گئی دہی یعنی آپ کے پاس جتنی کونٹیٹی میں دال ہوگی اٹھنی کونٹیٹی میں ہی آپ اس میں دہی ایڈ کرنا ہوگا مگر دہی آپ کا کھٹا نہیں ہونا چاہیے تو یہ ماش کی میمنی دال بن رہی ہے ہرے لسن کی تڑکے والی اور یہ سرب ہوگی باجرے کی روٹے کے ساتھ جی ہاں کیونکہ سردیاں آنے شروع ہو گئی ہیں ہوایں چڑھ رہی ہیں کی تڑکہ ریڈی ہو رہا ہے لال میرچ گول ہری میرچ سوری ہرا لسن وہ ہری میرچ ہر جگہ پہ بولنے کی عادت ہے نا ہری میرچ ہری میرچ تو بس ہرا لسن بھی بولنے میں ہری میرچ آگئی ویورز اب اس میں میں بھنا ہوا پسا ہوا سفیز زیرہ تھوڑا سا ڈالوں گی دال میں اور تھوڑا سا پسا ہوا گرم مسالہ یہ دونوں چیزیں ایڈ کریں گے ہم دال میں ابھی ایک سائٹ پہ دال پک رہی ہے پک تو چکی ہے بس اس میں میں نے سالٹ پی رہا دیا یہ دیکھیں بھنا پسا زیرہ اور پسا ہوا گرم مسالہ دونوں چیزیں میں نے اس میں ایڈ کر دی دہیں ڈالنے کے بعد جس وقت آپ دہیں ڈالیں گے اس وقت آپ کو چمچہ تیز تیز چلانا ہوگا اور دہیں کو آپ پھیٹ کر ڈالیں گے ویورز تو یہ بہت ہی مزے کی چٹ پٹی سی دال بنے گی یہ چٹ پٹی تو نہیں ہے زیادہ مگر یہ بہت ہی یم ہے اس کو آپ باجرے کی روٹی اس کے اندر توڑ کے چورا کر کے کھا سکتے ہیں یہ دال ہے وہ یہ ڈالوں کی شہنشاہ کہا جاتا ہے اس ڈال کو جی ہاں تو ماش کی ڈال بہت کم لوگ بناتے ہیں میں آپ کو سچ بتاؤ تو میں نے بھی آج فرس ٹائم ہی بنائی ہے ماش کی میمنی ڈال ہرے لسن کے تڑکے والی ہرے لسن کے تڑکے والی بن رہی ہے اگر آپ کو یہ ریسیپی پسندہ ہے تو لائک دیجیے شیئر کیجیے اپنے فرنڈز میں اور فرنڈز کے فرنڈز میں اور سبسکرائب کیجیے میرا چینل یہ دیکھیں جی اس کو اگر آپ پھوڑا پتلا رکھیں گے تو اس کو اور اچھا آئے گا ٹیسٹ مگر یہ کہاں نا آپ سے ہمارے ہاتھ تھی پتلی دال کوئی نہیں کہا تھا اور باجرے کی روٹی اور گاجر کا اچار باجرے کی روٹی آلڈی لسن والی ریسیپی میں ہے اور گاجر کا اچار بھی میں نے آپ کو بتایا ہوا ہے کس طرح ہم بناتے ہیں ایک سپیڈ بھی آپ کو بتا دیتی ہوں کہ گاجر کے اچار میں فریش لسن کوٹ کر پیسیوی لال میج نمک آئل اور ہرادنیا ڈالتے ہیں اللہ حافظ